بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائیب ناظرین اس وقت پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے پاکستان نے پہلی دفعہ دیکھیں کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن ساری قوم کو ایک پیج پر اکٹھے کی ہے آپ دیکھ لیں آپ چاہے جس مرضی صوبے سے آپ کا تعلق ہو جس مرضی مسلک سے تعلق ہو جس مرضی سیاسی پارٹی سے ببستی ہو پاکستان کی لگتار جس طرح جیت ہو رہی ہے ساری قوم ساری قوم پاکستان کی چاہے پاکستان کے اندر ہے دوبئی میں ہے کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے اسٹریلیا میں ہے جہاں بھی ہیں صبح کے کہیں پانچ بجے ہیں کہیں بارہ بجے ہیں کہیں شام کے سات بجے ہیں یہ تمام لوگ آپ کی خوشیوں میں آپ کے کہکوں میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں اس وقت ہر ایک کا دل خوش ہے کہ پاکستان جیت رہا ہے اور پاکستان جیت نہیں رہا بلکہ بدلہ لے رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے اب دیکھیں کہ میرے پڑوسی نے مجھے کہا کہ ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ کا نتیجہ مجھے آپ کے شور سے پتا چل جاتا ہے یہ آج کی بات اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہم لوگ کے لئے رات کو بھی میچ دے کے خود ہی نارے لگا کر خود ہی جواب دیتی رہتے یہاں پر پاکستان سے محبت رکھنے والا ہر شخص خوش ہے خوشیاں منا رہا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی ناہل اور کرپشن جال سازی کیسز میں مفرور ملزمہ زمانت پر باہر مریم نواز صاحبہ ٹوٹر پر ایک ٹویٹ کرتی ہیں دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کی بھارتی بزنسمن کے سپانسر پیسے سے یہ وہ شخص جو میاں نواز شیف کا قریبی دوست اور یہاں افغانستان میں سے پڑا ہوا سارا سکریپ مال سٹیل اور لوہا پرانے ٹینک اور اتھیار وہاں سے جو ٹوٹے ہوئے تھے خراب خرید کر فیکٹری لگانا چاہتا تھا جسے فوج انہیں لگانے نہیں دی اس شخص نے جو ویزے کے بغیر پاکستان مری آ کر میاں صاحب کے ساتھ ملتا تھا رہتا تھا ان کی خاندانی تصاویر ہیں اور یہ شخص جس نے جسٹس فر بلوچستان ایک جہاز پر آپ کو پتا ہے پیچھے ایک بڑا بینر باندھ کر کرکٹ میچ کے دوران 2019 میں یہ اس نے کیمپین چلوای یہ وہ شخص ہے جس کی اس کی ویب سائٹ اس کی کیمپین جو تھے کرکٹ کی بڑی بڑی ویب سائٹ بڑے بڑے جو ادارے تھے انہوں نے اٹھا کے خبریں چلائیں اتمام کیا گیا پوری دنیا میں چلایا گیا پھیلایا گیا کہ دیکھیں بلوچستان ازادی مانگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے اس کی ٹویٹ کر دیئے 2019 کی 2021 میں ٹویٹ کیوں کی بلوچستان ازادی مانگ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل دیکھیں ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات کتنے بہتر تھے ترک صدر نکورو کارا باغ جاتا ہے وہاں تنازے میں اس نے ایک نظم پڑتا ہے اس نظم کا یہ ٹوٹل لبے لواب کے آزربائی جان کے بشندے جو ازادی کے لئے ڈھونڈ رہے ہیں ازادی کے لئے لدگی پسند تنظیم اپنی چلا رہے ہیں انہیں ایک تاثر ملا ایران نے ترکی کے سفیر کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ تعلقات تقریباً ختم کر دی رجب طیب اردگان نے اکلمندی کی مفاہمت کی اور بات چیت ایران ترکی کے درمیان ٹھیک ہو گئی دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جا خانہ جنگی یا کسی نہ کسی حالت میں آپ کو پتہ ہے ناراض ہیں لوگ ہندوستان میں 122 تحریکیں ایسی چل رہی ہیں دیکھیں یہ اب سمجھنے لی بات ہے آسام سے لے کر پنجاب تک کشمیر سے لے کر قابل تک چائنہ ہو رشیہ ہو امریکہ ہو دنیا کو کوئی نقبل دکھا دے تحریکیں ضرور جنم لیتی ہیں جن سے حکومت معاشرے سے منسلک لوگ یا اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو بھی آپ کو پتہ ہے ان کا کام جو سیاسدان ہے ان کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا مسائل کو حل کرنا لیکن یہ مریم نواز صاحبہ کیوں مجیف شیخ کے قدموں پر چل رہی ہیں یہ کیوں وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں اور بدقسمتی دیکھیں کہ یہ پنجاب کے اس صوبے میں جو پاکستان کا 62 فیصد پاکستان کا ریسورسز رکھتا ہے اس پر یہ تیس سال اخمرانی کرنے والا خاندان ہیں ظلم دیکھیں اور یہ کہنے جی بلوچستان کے لیے آپ نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا ان کی پارٹی کا وجود ہی نہیں حالانکہ وہاں پر یہ لوگ ہمیشہ طاقت کے بلوچ وہ سردار جو طاقت میں جیت کر آتے ہیں یہ انہیں ملا کر حکومت بنا لیتے تھے لیکن اصل کام جو عوام کی حالت ہے وہ دیکھ لیں سردانوں کی گاڑیاں آپ دیکھ لیں ان کی مطلب بینٹلیز بڑی بڑی گاڑیاں اور عوام کی حالت ادھر کیوں در ہی ہے کبھی نہیں بدلی ان سیاستدانوں نے حکومت میں آ کر اب وہاں پر سی پیک بن رہا ہے گوادر بن رہا ہے بلوچستان میں منصوبے لگے رہے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو نوکری کے مسائل زیادہ پیدا ہوں لیکن یہ ملک دشمن ہندوستان ہو گیا اسرائیل ہو گیا امریکہ ہو گیا انہوں نے شدید ترین اس مسئلہ بنایا ہوا پاکستان میں بلوچستان میں مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لینے دیتے ہیں لوگ کبھی کسی منورٹی ہزارہ کو اٹھا لیں گے کبھی کس کو کریں گے کون کرتا ہے بی ال اے اور وہ لیتے ہیں بعد میں ساری ذمہ داری لیتے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ نے ہندوستان کا بیانیاں پروموٹ کر دیا اور خود ہندوستان دو ہزارہ انہوں نے اس میں کہہ کے بھول گیا انہوں نے ٹویٹ کر کے وہ یاد دلایا اب اس کے بعد گناہ کے بعد عذرِ گناہ کہ کیوں کیا اور خطرناک اب یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ آگیا یہ مریم نواز سمیت بہت سارے لوگوں کا بادانی کے شو میں ابھی وینہ ملک اداکارہ آپ کو پتہ ہے وہ آئی اس کے ساتھ جب بات چیز ہوئی تھی آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق سوالات پوچھے کہ ایسی ایسی مشکل ٹویٹس ہوتی ہیں میں بھی جسٹس حضمت کیس کے بارے میں پوچھا تھا میں خود وہ کیس پڑھ رہا تھا دلوں کہ سمجھ نہیں ہے کہ ادھگارہ کتنا انٹلیکچول اب مریم صاحبہ کا اکاؤنٹ میں دیکھتا ہوں وہاں بھی مجھے آلات نظر آتے کہ اتنا زیادہ انٹلیکٹ کبھی کبھی نظر آتا ہے لیکن نہ انہیں حالات کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے نہ انہیں پتہ چلتا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے غلطی ہونا زبان پسلنا بے وکوفی کرجنا بلنڈر ہونا یہ ہوتے ہیں لیکن ایک بقاعدہ طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کے ایک صوبے میں الہدگی پسند کروانا ہندوستان کا بیانیاں اٹھانا یا تو آپ بالکل بدحواس ہیں یا آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس لیول تک لہا جائے اب ان کی بدحواسی کی سمجھ کے آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے دیکھیں عمران خان نے سب سے پہلے امریکہ کو absolutely not والا چکر ہوا صاف انکار ہوا آپ کو پتا ہے پھر سعودی عرب کو بھی بڑا صاف انکار ہوا مدد یمن میں وہ مانگتے تھے پاکستان کی فوج بیجیں بہت بڑا معاملہ تھا الحمدللہ پاکستانی فوج نہیں گئی اور یہاں لیڈرشپ کھڑی ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا گند پڑھنا تھا اچھا اس کے بعد سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے اسلامی سیکیورٹی کے ساتھ اس کو چنگی طرح لطا رہا ہے امران خان نے ٹک ٹاک کے سمجھ کشمیر کے مسئلے پر اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ان کو رغلا ٹک ٹاک لگایا اب یہ ساتھ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں اب یہاں پر پاک فوج کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کیوں ہوں ان سعودی عرب کے ساتھ کے معاملات سعودیہ کے ساتھ ہمارے معاملات کی نوئی ہے جو پاک فوج میں زیادہ اہرائیل شریف دیکھ لیں ہمارے ریٹائر ہونے ساتھ دنیا کی سب تمام افواج اسلامی افواج کے سربراہ بن گی اب یہ بات سمجھ جاتی ہے لیکن امران خان نے یہ سٹینڈ لیا اور بڑا سٹرانگ لیا اب سعودیہ کو کھیل پاکستان کی مرضی کے مطابق کھیلنا پڑا آپ دیکھ لیں مزہ کی بات ہے جب بھی آپ اپنے اصولوں پر کھڑے ہو تو مخالف چاہے کوئی بھی ہو وہ آپ کی بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ بھی جس دن سعودیہ سے چار ہر یا پانچ ارب ڈالر کا معاملہ حل ہوا اسی دن یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ بھی حل ہو گیا امران خان واپس آئے سارا کو ٹھیک ہوئے ان لوگوں نے مریم نواز پارٹی انہوں نے شورم چاہے امران خان سیلیکٹڈ ہے فوج کا اور بڑا انہوں نے فوج کے خلاف نیرٹیو لیا اب امران خان نے سٹینڈ لے لیا انہوں نے کہا جی چلے آجیں تو انہوں نے کہا نی جی سیلیکٹڈ سے اب جادو ٹونے پہ آگئے پہلے یہ لوگ ووٹ کو عزت دو اداروں کی سیاست اور جی فوجی یہ کر گئے فوج وہ کر گئے یہ راگ لابتے تھے پچھلے تین سال سے دماغ کھا گئے سارے جس کو بھی دیکھیں فیشن کے طور پر اب پہلی بار انہیں تاریخ نے موقع دیا سیویلین وزیراعظم کھڑا ہوا ہے آجیں میرے ساتھ کھڑے ہوں لیکن ان کا ظاہر اور باطن دونوں سامنے آگئے عوام انہیں پہچان چکے کہ ان کی وجہ فوج نہیں ہے ان کا اپنا ذاتیات کا مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کے حالات کی خلط خبریں آپ کو دیتے ہیں ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی ہے دوہزار بائیس میں انشاءاللہ پاکستان کا غربت جو آپ کو بتایا اس وقت وہ بالکل ریٹ چار شیئر آٹھ سے چار شیئر چار فیصد تلائے گر رہی ہے غربت اور اس میں حکومت کی پولیسیاں ہیں عمران خان نے جو اپنی ریزولیشن بتائی تھی کہ میں نے غربت ختم کرنی ہے غربت کا یہ ریٹ دیکھیں یہ جو خطے غربت اس کی لکیر لگائی ہے کہ ایک شریعہ نو ڈالر سے اگر کم آپ روزانہ کمائیں تو اس کا مطلب ہے آپ خطے غربت سے نیچے ہیں اب آپ ساری دنیا کا حساب تمام ممالے کا حساب لگائیں اس میں اب ہوا کیا کہ جو لور میڈل جو سب سے نیچے پسہ طبقہ اور میڈل اس میں جو درمیانے پسماندہ لوگ وہ بھی صفید پوش ان کی پاکستان میں تینی شریعہ بیس ڈالر پر ڈی انگم منتی ہے ان سے جو اوپر طبقہ ہے ان کی پانچ شریعہ پانچ ڈالر پر ڈی یہ رپورٹ ورلڈ بیک شائعہ کر رہا ہے میں نہیں پاکستان میں جو پسہ ہوا طبقہ اور سفید پوش طبقہ ان کی غربت میں نمائیہ کمی نمائیہ آپ کو سامنے کمی نہیں اس لئے دنیا کے دیگر ممالک سے اس کا تنازعہ کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں ہندوستان میں مسال کے طور پر بائیس شریعہ پانچ فیصد غربت ہے اب اس کو پاکستان کے ساتھ کمیر کریں تو یہ صرف چار شریعہ چار فیصد ہے اب دیکھ لیں بنگلہ دیش میں آپ کو ساروں کو بتاتا ہوں اسی طرح پندرہ فیصد جو ریٹ ہے وہ نیپال میں ہے سری لنکا میں گیارہ فیصد ہے اور دوسرا جو ان کی لور میڈل اٹھالی فیصد بنگلہ دیش میں بارہ شریعہ پانچ میں نے کو بتا دیا گیارہ شریعہ نو فیصد ان کا دوسرا لو اور میڈل سے درمیانہ طبقہ یعنی اب یہ جو پڑے لکھے طبقے جو غربت سے لوگ درمیانی سفید پوش لوگ ہیں یہ پاکستان میں پسے ہوئے اور یہ دونوں ماشاءاللہ بہتری کی طرف کی ہے غربت میں نمائیہ کمی نظر آئی ہے اچھا ان لوگوں کو کیوں نہیں نظر آئے گی یہ میں آپ کو فگرز بتائی ہیں بنگلہ دیش نیپال ان کو نظر نہیں آئیں گی کیوں یہ کہیں کہ چینی مہنگی ہے تو دیکھیں میں تو اس کا بڑا آسان حلب چینی اور آٹے کا بتا رہا ہوں کہ شکر ملے سب سے زیادہ جو ہے وہ شریف خاندان کی اور زرداری صاحب کے دوستوں کی یہ ان کی اپنی ہے اب اساب لگا لیں پچاسی انہتر اور اس کے بعد تیرہ ان کی اٹھارہ زیادہ شکر ملے منتی ہیں آپ وہاں سے جاکے چینی سستی خرید لیں ڈیریکٹ ان کے پاس جائیں سکے سستی چینی دیں حکومت ہمارے پر ظلم کر رہی ہے ہم نے آپ کو ووٹ دی ہیں ہم آپ کے سپورٹ کرتے ہیں ہم لڑتے ہیں چینی مہنگی ہمیں چینی سستی دیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حکومتنا کام ہے اپوزیشن ساری ملوں سے سستی چینی باٹنا شروع کر دے سستا کر دے حکومت بلکل فلاپ ہو جائے گی اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہم بھی حکومت کو مل کر رگڑا لگائیں گے آپ چوری کر رہے یہ دیکھیں اپوزیشن کتنی نہیں ہے آپ دیکھیں ان کی تنقیدیں ہو جائیں شروع جی موڈی کو اٹلی جانے کے لیے فضائی راستہ دے دیا عمران خان نے کشمیر بیج دیا حالانکہ کشمیر سے امرات سے وہ جہاز جو گزرا اس کے بارے میں مطاعتوں کو کیونکہ یہ بات نیشنل لیول پر یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں ورنہ آپ تنہائی کے شکار ہو جاتے ہیں تمام ممالک آپ کو چھوڑ دیتے ہیں موڈی کے جہاز کے گزرنے کے لیے ہندوستان نے بقاعدہ طور پر بہاولپور سے ابھی اس کا جہاز تربت اور پھر پنچگرڈ اور پھر ایران اور پھر ترکی اور پھر اس کے بات اٹلی یہ سارا اس کا حوائی ہے بوئنگ ٹرپل سیون مجار ہے تری انڈر ڈی آر کے ایس زیرو سکس سکس نمبر بھی بتا تو یہ اس کا پورا روٹ ہے پاکستان سے انہیں صرف بہاولپور سے راستہ چاہیئے تھا جس پر انہوں نے دے دیئے لیکن اس پر مریم نواز صاحبہ کے بھی سیاستہ شروع ہو جائے گی حالانکہ حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بزنسمن لوگ تھے جن کے سے یہ سٹیل سکریپ بیچ کر مال بناتے تھے اچھا اس وقت جو افسوس پتا ہے کہ افسوس سب سے زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے کس پر جنہوں نے ان مریم صاحبہ کو وہ ڈھیل دی ہوئی ہے اب یہ پشتا رہے ہیں سارے عورت ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر سارے مقدمات کا حیم ہے بھئی آپ نے سارے مردوں کو اندر کیا ہوا ہے انہیں آپ نے چھوڑ دے رہی خواتین خاتون خاتون کر کے اب دیکھ لیں خاتون کی ٹویٹس دنیا بھر دکھا رہی ہے بلوچستان کی آزادی کے لیے خاتون آپ ٹویٹ کر رہی ہے مسئلہ یہ جب یہ چور ہے یہ ڈاکون ہیں ان کو آپ پکڑے نا آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں آپ نے کیوں چھوڑا ہوئے کونسی عدالت ایسی ہے اگر آپ نے ان کو اگر چھوڑا ہوئے تو پھر جو باقی لوگ بچارے جیلوں میں پڑے ان کا کیا قصور ہے کیا کیا جرم انہوں نے اس رانی بی بی کا کیا قصور تھا اور ایسی میں انگینت نام شروع ہو جاؤں گا سارے لوگوں کو جیل سے نکال دے ساروں کو چھوڑا دے پھر تو ٹھیک ہے کسی سیاسی پارٹی سے بابستگی انصاف کے قطیرے میں دیکھیں نا آپ یہ چیف جسٹس صاحب یہ سنتے کیوں نہیں دیکھتے چیزیں ایسی انہیں کیا نظر نہیں آتا کہ آپ ایک خاتون کو اس طرح باہر چھوڑ دیتے ہیں جو دل بہر چھوڑ مرضی ان کے دل میں آئے اس طرح بول دیں پاکستان کے خلاف دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کو جن کا قصور ہی نہیں ان کو آپ نے اندر رکھا ہے کسی کے پاس زبانت کے پیسے نہیں ہیں کسی پاس وکیل کے پیسے نہیں ہیں کوئی تاریخ نہیں لگوا سکتا اور ادھر آپ کے سامنے دندل آتے پھرتے کون سا انصاف بھئی بارہ انشاءاللہ گی نہیں بھی کسی ویڈیو اسے بات کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ معاملہ ایسا سینسٹیف ہے کہ میں چھیڑنا نہیں چاہتا ایسے معاملے کے جس میں کوئی انتشار کا پہلو نظر آئے میرا ہر پروگرام ہر ویڈیو لوگوں کو جوڑنے کے لئے توڑنے کے لئے تو اپنے بعض اوقات اپنی رائے میں مقدم نہیں سمجھتا اس معاملے پر بنسبتا جس سے انتشار پھڑے تو آپ لوگ ہی بارہ رائے بڑی ضروری ہے کہ اس پر آپ بتائیں کیا پروگرام کرنا چاہیے یا نہیں پلیز کومنٹس میں اپنا ضرور اس کا جواب دیں اس پر تفصیل میں دیکھوں گا لوگوں کی کیا رائے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس بنیاد پر پھر ہم سوچ بچار کر کے آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھیں گے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا امید ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے سکیں گے اپنا خاص سیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ